دوستو آج کی تاریخ میں بولی ووڈ کے گلیاروں میں یہ خبر چرچہ کا وشے ہے کہ شاروک خان کا بیٹا آرین خان کیا بنے گا ڈیریکٹر یا ایکٹر لیکن میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرین کو ایکٹر بلکل بھی نہیں بننا آرین کو صرف اور صرف ڈیریکٹر بننا ہے اور ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ شاروک خان کے بیٹے کو ایکٹر نہیں بننا یہی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائے تو ضرور دبا دو دیکھیں آرین کے ایکٹر نہ بننے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آرین ہو بہو شاروک خان دیکھتا ہے اور شاروک خان کو پبلک پچھلے تیس سال سے دیکھ رہی ہے شاروک خان کو دیکھ دیکھ کے پبلک پک چکی ہے تو آج تو پبلک شاروک خان کو ہی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر شاروک خان کے ڈپلکیٹ کو پبلک کیوں دیکھے گی آرین شاہد ایسا بھی سوچ رہا ہوگا کہ ایس آر کے نے اتنی بڑی بڑی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں دل والے دلہنیاں لے جائیں گے ڈر بازیگر تو اگر آرین ایکٹر بنتا ہے تو اس کو بھی اتنی ہی بڑی بڑی ہٹ فلمیں دینی پڑے گی ایک سکسیسفل ایکٹر کہلانے کے لیے جو آج کی تاریخ میں ممکن ہی نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیوچر میں اتنی بڑی بڑی ہٹ فلمیں آئیں گی نہیں اور شاید فیوچر میں کوئی اتنا بڑا اسٹار بھی نہ بنے جتنا کی شاروک خان تھا تو اگر آرین صرف اتنا بڑا اسٹار بن سکتا ہے جتنا کی ایشمان خرانہ ورندھون تو پھر ظاہر سے بات ہے وہ تو پبلک کی نظروں میں سپر فلوپ ہی ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرین پر اپنے فادر کی سکسز کو ریپیٹ کرنے کا بہت زیادہ پریشر ہوگا جیسے کی ابھیشک بچن پر امیتہ بچن کی سکسز کو ریپیٹ کرنے کا پریشر ہے اور ہو سکتا ہے آرین کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنے فادر کی سکسز کو ریپیٹ نہیں کر سکتا تو بہتر یہی ہے کہ ایکٹر نہ بنے حالانکہ کچھ بڑے بڑے فلمیکرز کا یہ ماننا ہے کہ آرین کو ایکٹر ہی بننا چاہیے اور ان میں سے ایک ہے رام گوپال ورما رامو کا ایسا ماننا ہے کہ آرین اپنے کیس کے بعد بہت فیمس ہو چکا ہے پبلک اس کو جان چکی ہے اور اس کو ایکٹر ہی بننا چاہیے اگر فلم بھی ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں ڈیریکٹر تو کبھی بھی بن سکتا ہے اور میں بھی شاید آر جی وی کی اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی مانتا ہوں کہ شاید جو آرین سوچ رہا ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے شاید اس کو ایکٹر نہیں بننا چاہیے ڈیریکٹر بننا چاہیے اور اگر ایک کامیاب ڈیریکٹر بن گیا تو اس کے بعد بھی ایکٹر بن سکتا ہے جیسے کی فران اکتر مطلب آج کی تاریخ میں حالات یہ ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آرین کو کیا کرنا چاہیے ایکٹر بننا چاہیے یا ڈیریکٹر بننا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ شاید شاروک خان نے بھی اس کا ڈیسیزن اس کے اوپر ہی چھوڑ دیا ہے کہ بھائی آپ کی مرضی ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں ایکٹر بنے یا ڈیریکٹر بنے اور شاروک خان صاحب کا یہ فیصلہ بلکل ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہے کیونکہ آج کے زمانے میں ویسے بھی بچوں پر پریشر تو ڈالا نہیں جا سکتا کہ بھائی تو یہ نہیں کر یہ کر یا یہ نہیں کر یہ کر جیسے کہ میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ہیرو بنے اس کو نہیں بننا ہے میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی ہیروین بنے اس کو نہیں بننا ہے تو اب ہم یہ مال لیتے ہیں کہ بھائی آرین کو ایکٹر نہیں بننا ڈیریکٹر بننا ہے اس کے ڈیریکٹر بننے کے راستے میں کیا کیا پرابلم آنے والی ہیں سب سے پہلی پرابلم تو یہ ہی آنے والی ہے کہ بھائی فلم کا ہیرو کون ہوگا اگر آرین دوسرے ایکٹر کے پاس جاتا ہے اور ان کو اپنی کہانی سناتا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کی کہانی اگر بہت کمال کی ہے تو آپ اپنے فادر کے ساتھ بنائیے آپ کا فادر تو اتنا بڑا اسٹار ہے تو آپ ہمارے پاس اس کہانی کو لے کر کیوں آئے ہو تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایکٹر بھی اس کی فلم کے لیے ہان نہیں کرے گا فائنلی آرین کے پاس ایک ہی راستہ بچے گا کہ وہ اپنے فادر کے ساتھ اس فلم کو بنائیں اب اگر بیٹا ڈیریکٹر ہوگا اور فادر ہیرو ہوگا تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی گھر کی ہی تو فلم ہے ارے بیٹا ڈیریکٹر ہے باپ پروڈیسر ہے باپ ایکٹر ہے بات ختم ہوگئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس فلم کے ساتھ پہلے دن سے ہی نیگیٹیو چیزیں شروع ہو جائیں گی تو آرین کے پاس ان نیگیٹیو چیزوں کا وائیڈ کرنے کا ایک اور راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آرین اپنی فلم میں نئے ایکٹرز کو لانچ کرے لیکن اگر وہ نئے ایکٹرز کے ساتھ فلم بنائے گا تو اس کا بجٹ کیا ہوگا بھائی شارو کھان کے بیٹے کی پہلی فلم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا بجٹ کم سے کم دو سو سے تین سو کروڑ تو ہونا ہی چاہیے اگر دو سو سے تین سو کروڑ سے کم کے بجٹ کی فلم بناتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا فلم ہے ارے شارو کھان کا بیٹا ہے تو بڑی فلم بنانی چاہیے تھی اور نئے ایکٹروں کے ساتھ اتنے بڑے بجٹ کی فلم بنائی نہیں جا سکتی اور اگر آرین یہ کرتا ہے کہ بھائی نئے ایکٹرز کو لیتا ہے اور ایک چھوٹی فلم بناتا ہے اور وہ فلم نہیں چلتی تو اس کا مطلب اس کا کیریئر اسی فلم کے ساتھ ختم ہو جائے گا تو کل ملا کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرین کے پاس آگے کا راستہ بہت ہی مشکل ہے آرین اگر ڈیریکٹر بھی ہوتا ہے تو اس کے راستے میں بہت ساری مشکلیں موبائے کھڑی ہیں ان سب کو پار کر کے اس کو ڈیریکٹر بننا پڑے گا ایک کہاوت ہے کہ پرابلم تو ہر کسی کی زندگی میں ہے جو آدمی جتنا بڑا ہے اس کی پرابلم اتنی بڑی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ آرین ایس آرکے کا بیٹا ہے تو اس کے لیے سب کچھ ایزی ہے سب کچھ تھالی میں پروسہ ہوا ہے وہ جو چاہے بن جائے گا ایکٹر بن جائے ڈیریکٹر بن جائے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آرین کو دو دھاری تلوار پر چلنا ہے اگر ایکٹر بننا ہے تو بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور اگر ڈیریکٹر بنتا ہے تو بھی بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آرین کیا کرتا ہے اور کس طرح سے کرتا ہے ٹیک کر دوستو جائے ہند وندے ماترم